بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین إلى قیام یوم الدین ہماری گفتوب کے جو حالات اس وقت خراب کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے در حقیقت ایک انٹرنیشنل پولٹکس کا بہت بڑا دخل ہے جن میں بڑی تیزی سے متوجہ دلائیں امریکہ بالکل آئیسولیٹ ہو گیا یورپی یونین کے مقابلے میں کہ جب ایران کیسے لے کا موضوع ہوا اسی طریقے سے ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے ایک اجتماع بننے جا رہا ہے کہ جس میں پاکستان ہے ایران ہے ترکی ہے چائنہ ہے روشیا ہے اسی طریقے سے کوئیت کا امکان ہے اور قطر والے شامل ہیں ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے شام ہوگا عراق ہوگا افغانستان کے بھی آنے کا امکان ہے اور افغانستان کی بھی حکومت بدل سکتی ہے اور وہاں پر معتدل قسم کے اسلامی مجاہدین کو لانے کا امکان ہے لیکن وہاں پر بھی شدت پسند اور تکفیری اور سلفی اور وہابی قسم کے افراد کو جو ان سے بھی لڑ رہے ہیں وہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان اور سیپیک پاکستان کو ڈسٹرپ کرنا ہے تاکہ یہ سارے کام نہ ہو سکیں اسی طرح سے سیپیک وغیرہ کو ڈسٹرپ کرنا ہے اصل جو موضوع ہے اس وقت وہ ہے کہ عرب کیونکہ اسفہ زائنس کی گود میں بیٹھے ہیں اور پوری عرب دنیا ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے زمین بھی ان کے ہاتھ میں جائے گی اور ان کے مناوے بھی ان کے ہاتھ میں جانے والے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں یہ عرب فاسق اور فاجر اور عیاش قسم کے بادشاہ اور ان کو سپورٹ کرنے والا کبھی امام کعبہ جیسا درباری مولوی ہے سدیس کے جس نے اس غلط مہائدے کو اسلامی طریقے سے ڈسکس کرنے کی اور سپورٹ کی کوشش کی تو کبھی افصال مغامسی ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے غلط کاموں میں اور پاکستان کے یہ تمام مفتی جنہوں نے کبھی بھی عراق میں شام میں لیبیا میں اور دیگر ممالک میں جب سلفیوں نے حالات کو خراب کیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام غلط ہے اسی طرح سے جب پاکستان آرمی کے جوانوں کو مارا گیا ان کے سروں کو کاٹ کے فٹبال کھیری گئی تو ان مفتیوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام حرام ہے مسلمانوں کی کہ ان مفتیوں سے واضح پوچھیں کہ آپ فلسطین کے اہل سنت کے لیے اور قبل اول کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں لیکن آپ کے لیے یہ ننگ اور آر نہیں ہے کہ فلسطین کو شیعہی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اسلح شیعہی دے رہے ہیں ایران اور لبنان اور شام ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اور آپ کے عرب ممالک اور آپ کے یہ سلفی اور وہابیوں نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا نہ پیسے کے عدبار سے نہ کسی اور عدبار سے اور نہ ہی پاکستان سے کبھی آپ نے بیٹھ کے ان کے لیے ان کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے فتوہ دیا ہمارے تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان علماء سے واضح فتوے کو طلب کریں فلسطین کی مظلوم عوام کے لیے کہ جو اہل سنت ہیں اور ان کو شرم دلائیں کہ یوم القصد منانے کا حکم دیا امام خمینی نے کہ جو ان کے نزدیک رافضی ہیں یا کافر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبل اول کا دفاع کافر کر رہے ہیں تو تم بے غیرتوں کی غیرت کہاں گئی ہے کہ تم اس کا دفاع نہیں کر رہے سنت کا فلسطین میں دفاع نہیں کر رہے حقیقت یہ ہے کہ تم بنو امیہ کے ایجنٹ ہو تم نے صحابہ کے نام پر شور مچایا اور یزید کے نام پر آکے گفتو کو ختم کیا تمہارا اصل حدف یہ تھا کہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی یزید کا دفاع کیا جائے اور وہ تم نے کر کے دکھا دیا تم لوگوں کا ہمیشہ یہ وطیرہ رہا کہ تم لوگوں نے فتوے دیئے کہ ذکر حسین اگر ہو تو اس کو روکو ان پر حملے کرو یہ سننا حرام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے فسق اور فجور اور شراب اور ہزار قسم کے گناہوں سے نکاح نہیں ٹوٹتے تم نے فتوے دیئے کہ جو حسین کا ذکر سنے جو حسین کی مجلس میں جائے جو علم کو دیکھے اور جو ان چیزوں کو دیکھے اس سے نکاح ٹوٹتے ہیں لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حسین مظلوم تھے اگر تم مانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون یہ درباری قسم کے مولویات رکھیں میں سے بعض مسلمان بھی نہیں ہیں یہ بے دین ہو چکے ہیں یہ بالکل دین سے نکل چکے ہیں یہ دربار میں رہ رہے کے حرام کو حلال کر کر کے حلال کو حرام کر کر کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ دیکھ کر ان کے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے ساتھ ہی آپ صرف ایک سوال ان سے کریں کہ کہاں لکھا ہے کس کتاب میں شیعوں کے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے میں جناب جبریل نے غلطی کی یقیدہ کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ یہ روایہ جناب آئیشہ سے سنانے ابن ماجہ میں ہے جب انہوں نے فتوہ دیا تھا بڑی عمر کے افراد کو دود پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے جب ان سے سوال ہوا کہ یہ کہاں ہے تو انہوں نے فرمایا قرآن میں یہ آیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ہم مصروف ہوئے تو میرے بستر کے نیچے قرآن تھا بکری آئی اور اسے کھا گئی اسے ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہمارا لیکچر مل جائے گا کس کا قرآن کس کی بکری نے کھایا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ اسی طرح سے چالیس پاروں کا موضوع سوال کریں کہاں ہے ساتھ میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل پولیسی میں ان کا کیا دخل ہے انہوں نے کبھی اسلامی ممالک کا دفع نہیں کیا ہمیشہ اسلامی ممالک کو نقصان پہنچا آیا یہ پاکستان کے وجود میں آنے کے خلاف تھے اسے کافرستان کہتے تھے یہ قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے مخالف تھے انہیں کافر آزم کہتے تھے اور اب یہ پاکستان کے وجود اور سالمیت کے خلاف ہیں ان کے لوگوں نے پاکستان آرمی کے سروں کو جدا کر کے فٹبال کھیلی انہوں نے کبھی فتوہ نہیں دیا خداوند بارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونے اور مل جھلکے پاکستان کی اور تمام اسلامی ممالک حتی عرب ممالک یہ سب ہمارے ہیں ان سب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے بعض دفعہ بے ست عربوں کی مخالفت کی جاتی ہے عرب حاکم الگ ہیں لیکن یہ مملکتیں ہماری ہیں ان سب کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے تمام ہمارے اسلامی ممالک کے لئے ان کی افواج کے لئے خصوصا مملکت خدادات کے جو ایک منفرد ملک ہے ایٹومک انرجی ہے اس کے پاس اس کی فوج منفرد ہے اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند بارک وطالعہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے خصوصا ہماری فوج کو طاقت اور قدرت اور صالت اور حیبت اور زیادہ احترام اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین